اسلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور چائے لے کے آئیے مریم اور حال دیکھیں کیا کیا ساری پلیئرز میں گرا گرا کے پلیئرز میں گرا گرا کے اور بیسکٹ بھی لے کے آئیے ہیں اور یہاں پہ پڑی ہوئے کچھ سٹیشنری بچوں کی جو کہ ابھی سنبھالنے والی ہے اور ہرم پتہ نہیں کون سے کام میں لگی ہوئی ہے بیزی ہے اور باہر سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے یہ ریکھیں آواز آ رہی ہے نا باجوں کی جو آج کل 14 اگست کے سلسلے میں باجے آئے ہوئے ہیں بچے بچا بچا کے پاگل ہو رہے ہیں اور ابھی مریم کے امید سارا ٹیرز بھوکے گئی ہے کیونکہ ٹیرز کافی گندہ ہو رہا تھا اور آج ٹیرز بھلیں گا پاڑے بھی تھا پاڑی آپ نے مریم آپی سے ٹیرز واش کروائے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کس نے تنکی ہے کس نے تنکی ہے جلدی شپتا ہو اور سلیپر کہاں ہے ہاریس ہاریس جو ہے نا بھی رونا دھونا مچہ آکے بیٹھا ہوا تھا تو آج ہم لگ سوچ رہے ہیں کچھ ڈیکوریشن کر لیں چودہ آگست کی بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کہ کچھ ڈھنڈیاں وڈیاں لے کے آئے ہیں اچھا وہ پیپر والے جو چھوٹے فلیگ ہوتے ہیں نا پیپر والی جھنڈیاں جو ہوتے ہیں وہ مل ہی نہیں رہی ہیں پتہ نہیں اس دفعہ پرنٹ ہی نہیں کی ہے میں نے کافی ٹھونٹا ہو جنگی کل پر سبھی میں بزار گئی تھی ماں باہر مارکٹ تو فلیگز ہی نہیں مل رہے ہیں چھوٹے والے فلیگز تو پھر ہمارے پاس سوڑی سی چیزیں پڑی ہیں تو یہ وال خالی کی ہے اور اس کا حال برا ہو گیا کیونکہ ادھر ہی سارے ہمیشہ بلونز بغیرہ لگاتے ہیں ٹیپ لگ لگ کے نا دیکھیں کیا ہو گیا حرم کرے شیل بھی سٹارٹ حرم حرم سٹارٹ کریں دیکوریشن اور نوٹ کریں مریم حریص آپ بہت زیادہ بتمیزیاں کریں میں آپ کو دیکھ رہی ہوں چائے بس کھانے لگے ہیں مریم دوبارہ سے کھا رہے ہو بس کھا رہا دیں کھانا پینا کھایا ہی نہیں ہے اور مریم کی طبیعت آج کل اپسٹ ہے اس لئے میں نے اس کی طبیعت بہت اس کو آج میں نے بہت دوائی پلائی ہے ہم آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے پاپا نے کل پائن دا سکائے پر آرڈر دیا تھا کیک کا کیک خوٹی نگس کا کیک بنانا ہے ان کے آفیس میں سیلیبریشن ہونی ہے تو وہ انہوں نے کینسل کر دیا کہ ہم آرڈر نہیں پلیس کر سکے تو اب بابا پھر جا رہے ہیں یونائٹیڈ یونائٹیڈ کیا نام ہے یونائٹیڈ دیکھیں یونائٹیڈ وہاں جیے دیکھو یہ حال یہ دیکھو یہ ہندرڈ روپیز کی آئیں تھی یہ کیسے ہوں گی سائیڈ یہ کس نے کیا یہ حال مریم اس کی بات سن لو ما پی اس لئے پاپا کہتے ہیں ٹرافک بھی بہت جائیں اور بہت مسئلہ ہو رہا ہے اب آرڈر تو کرنا ہی ہے تو پاپا آپ جا رہے ہیں یونائٹیڈ بیکری وہاں آرڈر کریں گے میں نے تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ پائی انڈا سکائے والے آرڈر ٹائم پر نہیں دیتے ہیں تو لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جھنڈا پڑا ہوا ہے ایک چھوٹا جھنڈا لاسٹ یئر کا ہم لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے چلیں اور یہ کچھ جھنڈیاں ہیں یہی بس مجھے ملی تھی اور یہ ٹین ہے دھاگے پہ لگی ہوئی اور یہ ہندرڈ روپیز مجھے ٹین ملی تھی مجھے مسکو دے دو کیا کہہ رہا ہے وہ جو ہے نا مریم یہاں درمیان میں فلیگ لگائیں گے سائز پہ یہ چھوٹے ملے فلیگ لگا دیں گے اور پھر بلونز لگائیں گے کل کل لگائیں نا پھر جسارے بلونز پاپ نہیں تھوڑا سوپر کرو مریم بس اتر اور یہ ٹیپ اچھی لگاؤنا یہ ساری اچھی نہیں لگے گی چھوٹی چھوٹی کٹ کے لگاؤ اور ہم آجو مریم کی ہیلپ کروا دو آپ کیا کر رہے ہو چھوٹی سی ٹیپ لگاؤ مریم پھوری نہ لگی مرم کی اچھی نہیں لگا انڈا بریڈ میں اس ٹائم انڈا بریڈ کھاؤں گی بڑی بات ہے یہ کناشتے کا ٹائم ہے یہ دینر کا ٹائم ہونے والا ہے مرم کی اچھی نہیں لگا کہ یہ لگایا ہے ابھی تک نہیں مریم ایسے نہیں اچھا لگا بس اتنا ہی بہت ہے اور یہاں بلونز لگا دیں گے اچھی اچھی صرف سمپل سمپل ڈیکوریشن ہونی چاہیے کیوٹ سی نہیں بہت اچھی ہے گندی نہیں ہے پاکستان کا جب فلیک جہاں لگاؤنا وہاں پہ کچھ گندہ نہیں لگتا ابھی لائٹس بھی لگانی ہے مریم تو وہ لائٹس لے جانا وہ جو خراب ہیں ان کو صحیح کروا کے لانا اوکے اور ہارس کر رہا ہے گندے کام اب ہم لگائیں گے لائٹ ہمارے پاس کافی ساری لائٹس ہیں لیکن جب پتہ نہیں لائٹس کو کیا ہو جاتا بڑے بڑے خراب ہو جاتی ہیں یہ جو چائنا لائٹس ہیں نہیں مگوانی پڑیں گی کچھ عدد دیکھو ذرا مریم آپی نے دیہان سے مریم ان سے کرنٹ بھی لگ جاتا ہے حرم آپ کیا کری اٹھے کام نہیں کرو پاری آپ نے نا ایک آپ نے نا سونگ بھی سنانا ہے پاکستان کا آتا ہے آپ کو سناؤ دل دل پاکستان دل پاکستان ایسے سناؤ دل دل پاکستان دل پاکستان تو اب مریم لگانے لگی ہیل لائٹ مریم کیسے لگاؤگی دل پاکستان دل پاکستان دل پاکستان ترینڈنگ ہے یہ اندھیرے میں ہوگا حرم باو خبستان یہ حرم راؤں ڈراؤن پر گھومنا ہوگا رات کو کریں گے حرم ضبردست حرم یہ تو صحیح ہے پرس ٹائم صحیح ہوا تھا حرم اب نہیں ہوا کیونکہ پانی بھڑا ہی ہوا بس اب اب نہیں ٹرائی کرنا پانی ٹائلز پر بہت ہو رہا ہے اندر سارا پانی ہوگا رات کو کریں گے بس حرم بس تو ہم نے اکدر لائٹ بھی لگا دی ہے لیکن اس کو بھی اون نہیں کریں گے ایکسٹینشن لگانا پڑے گا ایکسٹینشن لگے گا تو پھر یہ اون ہوگی ایکسٹینشن پہاں پڑا آور میں ایکسٹینشن پہاں پڑا آور میں تو کیسا لگ رہا ہے یہ سمپل سا تو ابھی ہاں ہماری ڈیکوریشن جاری ہے اور یہاں پہ ابھی ہم نے بلونز بلو کرنے ہیں یہ سٹکس میں نہیں لے کر آئی تھی مجھے شوق میں نظر آئی تھی میں نے کہا یہ ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ آگے ہمزہ کی بھی پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی اس طرح سے بلونگان آئیں گے اور ہارس ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اس نے پہلے ہی کیک نکلوا کے رکھتی ہے حالانکہ ابھی کوئی تکنی بنتا تھا سے یہ دیکھیں کہ خراب بھی کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ سائٹ سے ہارس نے خراب کیا ہے آپ نے کیا ہے نا یہ چلو جلدی جاؤ اور ایڈی ہو جاؤ جلدی سے تو کیک اس لئے پہلے آ گیا آ چکا ہے ایک دن پہلے ہی کیونکہ یہ 14 اگست ہپئی انڈیپینڈنس ٹے کے کیکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ نایاب ہو چکے ہیں کہیں سے ملنی رہے ابھی اس نے اپنے آفیس میں سیلیبریشن کرنی آرڈ کیا تھا اس لئے اس نے ایک دن پہلے کیک لیا ہے تاکہ پھر ان ٹائم پہ کوئی مسلا نہ ہو اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ خراب نہ ہو جائے جو خیر فریج میں رکھا ہوا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جب تک ہم کے کٹ کریں گے انڈیپینڈنس ڈے کے لئے جب تک یہ صحیح رہے گا ویسے لگ تو بہت مزیکار رہا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سٹیکس ہیں اچھی لگ رہے ہیں ابھی میری پینٹ آنی ہے پینٹ آنے والی ہے آپ جا کے اچھے تیار ہو جائے واشی کریں ہمزہ جاؤ واش روم میں تو فین آن کرتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے ساری جھنڈیا ہماری اڑ جاتی ہیں بلونز بھی اڑ جاتے ہیں فین آف کرتے ہیں تو گرمی لگتی ہے کیا کریں سمجھ نہیں کچھ آ رہا ہاری صاحب واش روم میں چلے جائیں پلیز کوئی نہیں آپ کا سارا فیس رہا ہے ابھی ہم بلو کر رہے ہیں بلونز چودہ آگست کے ابراہیم کو بھی میں نے بلایا ہے زبادستی ہاریم کو بھی بلونز بلو پر لگایا ہے کیونکہ ہاریس ہمارے سارے پام خراب کر دیتا ہے ممم جی کام کر لو کام مستی آنی چاہیئے بلو ہرام اور ابراہیم بس بلو کر دیتا ہے انہیں کو گرا لگانے نہیں آتی نوٹ نہیں لگانے آتی بلونز پر اور میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا یہ سب کرنے کو کیوں کہ میں بہت بہت کیا ہوں پتہ ہم ٹائیڈ ہوں ابراہیم نے ماشاءالا کپڑے پہن لیا ہے انہوں نے جانے اپنے بابا کے آفز سرٹین ابراہیم ابراہیم یہ بہت کام ہے یہ چھوٹو سا ہے اس میں بہت جگہ ہے ابھی تو اس نے میں نے ان کو ریڈ کر دیا ہے ٹین پچھے تک یہ لوگ جائیں گے آپ سے سائیہ اور کو لانگا تھچے ہماری 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 آن ہو چکی ہے اور ہمزہ اور ابراہیم کی لڑائی ہوئی ہے اتنا چھوٹا ابراہیم ہاری صاحب یہ مگر بلون پھٹے نا بہت مشکل سے ہم لوگ کر رہے ہیں ہوا بھر رہے ہیں ہمارے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے اور توڑا خوڑی کرو تم لوگ کرو کرو شابش شیرف گرین لائٹ ہمارے چھوڑو ہمارے اٹھو آپ کے نیچے لائٹ ہے یہ فسی ہوئی اتنا منو منو ابراہیم تم ٹائم ڈیسٹ کرے رہے ہیں ہری کھے لائے ہر اس خیلیوں میں لگاو ممو میں جانا ہوں کھے لڑا ہوں ہڈے میں سے نہیں ہو رہا یہ جاتا دیکھیں فرینڈز ہم نے کتنے سارے کھے لگ ہیں یہ ہسی نہیں آئے کسی کو آپ کو بھی نہیں آئے ہیڈے لائٹیں ہراب نہیں ہونی چاہیے دیکھنا کرنٹ نہ لگ جائے آپ کو سو فرین ماشاء اللہ سے ہماری ریکوریشن بلکل تیار ہے گندی نہیں ہے ہارس چیرڑا ہے کسی بات سے پتہ نہیں کس سے چیرڑا ہے تیار شاہر ہو کے تو بیٹھا ہوا ہے گندی کوئی نہیں ہے اور سارے بلون بگرار رکھ دیا ہے اب ہم لوگوں نے یہ کیک نکالا ہے کیونکہ ہماری دو کیک لے کر آئے تھے تو یہ بھی بہت پیارا ہے اس پر تو فلیگ بنا ہوا ہے اور میرا دل گرہ میں کھا جاؤں بچے ابھی کاری صاحب سے پڑھنے گئے ہیں اور بلونز بہت زیادہ پھٹ رہے ہیں شور مچ رہے بہت بار بار بلونز ایک فین ہمارن نہیں کر سکتے کیونکہ بلونز سارے اوڑ جاتے ہیں تو بس ڈیڈی ہیں بچے ابھی آئیں گے کاری صاحب سے پڑھ کے تو ہم اپنی سیلی بریشن سٹارٹ کریں گے 14 اگست کی اور یہ دیکھیں یہ بھی سٹیکر بھی ہم نے لگا دیا ایک یہ اور ایک یہ اور پھر آفیس جائیں گے پانی آجو ادھر بیچ میں آجو آپ نے تو آپ لوگ سب کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کا ہماری ریکیوریشن کیسی لگی امید کرتی ہوں آپ کو سب کو ویلوگ پسند آیا ہوگا چینل کو زلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور جو سیلی بریشن ہم نے کیے کے کٹنگ کے کٹ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویلوگ میں شیئر کروں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک بہت ہی اچھے سے انٹرٹیننگ سے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ